بارہ بجے بیجی بیوی اپنے چینل پر ہسو اور ہساتے رو اسی کا نام ہے خوش رہو آباد رو اور میرے چینل کو سبکرائب کرو لائک کرو پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ خوشی ہو ساتھ رہو تو آج کے بلاگ چھوٹا سا سٹارٹ ہو چکا ہے اس بلاگ میں دیکھتے ہیں گلی کے بچے کھیل رہے تھے تو اس کا کیسے سیکل خراب ہوا کتنا ٹیو لگا بیوی بلاگ اور آج چلتے ہیں شام کو کھانے پہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کھانے میں کال ہم نے چکن بنایا تھا دیسی وہ بھی رکھا ہے تھوڑا سا میں نے اور میرے بیٹے نے باقی کسی نے نہیں کھایا وہ بھی رکھا ہے یہ سبڈی بنا رہے ہیں رات کھانے کے لیے بہر چلے گئے تھے تو کھانا تو سب شیئر کیا ہے وہ بھی لینے گئے تھے ہم میٹھے میں اسکریم وغیرہ تو میرے لیے لے کے آئے تھے میں رات آکے سو گئی تھی کافی تھک چکی تھی اس کو ڈھک رہا لگاتے ہیں ہلکی آج پہ تاکہ سبزی ہلکی آج پہ گوشت تو وہ بھی ہلکی آج پہ جلدی نرام ہوتے ہیں اور ٹیسٹی بنتے ہیں موسم آپ کو بھی شیئر کراتے ہیں ہم خود بھی دیکھتے ہیں موسم اچھا ہے تو ایسے اچھا ہے ہلکی ہلکی دھوپ ہے ہلکی ہلکی بادر ہے ہلکی ہلکی ہوا چاہ رہی ہے تو اس ٹیپ یہ موسم اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا لگ رہا ہے آہ ماشاءاللہ کیوٹ کیوٹ بیبی یہ سیکل خراب ہو گیا ہے جو اس کو ٹھیک کر رہے ہیں چین لگا رہے ہیں یہ ہوتے ہیں جو بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ اس طرح بچوں کو کھیلتے ہوئے آجوائے کرتے ہوئے سکور سے آتے ہوئے جاتے ہوئے تو اللہ تعالی سب کے بچوں کو اپنے والدین کے لئے والدین کو اپنے بچوں کے لئے سلامت رکھے زندگیہ ہوں نیک ہوں تو خوبصورت موسم کے ساتھ کیوٹ کیوٹ بیبی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ وہ کچھ دھونے گیا اس سے نہیں ہو رہا کام ایک بچہ کچھ لینے چلا گیا کیوٹ کیوٹ بیبی پار سال ان بچاروں کی لائف نہ سردی کا پتہ نہ گرمی کا نہ دھوپ کا نہ رات کا نہ دن کا یہ پار سال دیتے رہتے ہیں ڈاکیے کی طرح تو دل کرتا ہے جہاں کھڑے انجوائے کرتی رہوں اس موسم کو ان کیوٹ 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 بیبی کو یہ کیسے بناتے ہیں کیا کرتے ہیں دکھاتے ہیں کب تک یہ تیار کرتے ہیں کتنے ٹائم سے لگے ہوئے یہ تو مجھے نہیں پتا آپ دیکھتے ہیں مزید کیا ٹائم لگتا ہے اندر بھی دکھاتے ہیں آج کا موسم ایسا ہے یہ اس طرح سے پیارا پیارا سورج سورج اتنا لائٹ ہے اس نے سارے یعنی بادر نے سورج کو چھپا لیا ہے یہ آپ کو صحیح کر دیں گے بھنے بیج دیا ہے ساجد کو بھنے گا انہیں بچاروں کو بنا دے کچھ چیز کی ضرورت ہے گھر سے اٹھا گے پیش کس وغیرہ اٹھ کو صحیح کر دیں تو پتہ نہیں گھر کہا ہے انہیں کا زیادہ ہم معلومات نہیں کرتے آج کل حالات بھی کچھ حاصل ہے وہ ہے زیادہ اچھا بنو بھی ڈر لگتا ہے نام بنو بھی تو چلو اللہ کریش ہے ٹھیک ہو جائے پیچھا خوش ہو جائے گے پھر بیٹھ کے بیٹھ کے اٹھ کے بنانے کی کوشش کر رہا ہے بچہ یہ دیکھیں دردور سے بہت اچھا لگ رہا ہے کچھ گھومنے تو لگیا ہے اس کا پہلے والا ٹیر آگے والا ٹیر گھوم رہا ہے اس کا زیادہ بچے کا ماشاءاللہ بڑی جد و جہد کے بعد ٹھیک ہو گیا ہے تو خوش ہو رہا ہے بچہ بھی نہیں بنی ان بیچاروں کی رائچ لینے آیا ہے یہ پتہ تھا جب کچھ ان کو ضرورت ہوگی پیچ کا سرائچ وغیرہ کی تو رائچ سے بناتے ہیں اس کو ٹھیک کر دیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے پھر خوش ہو جائیں گے کوئی مباہر پہ چھوٹا بڑا سب لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بس تو ہی ہوئے ہیں آج کا موسم کہہ رہا ہے بہر چلو گھومو پھرو تو آج یہ موسم کو انجائے کرتے ہوئے پروگرام بناتے ہیں بہر جاتے ہیں آپ کو بھی ساتھ رہ جائیں گے بیزی بی بے اپنے ساتھ رہے گھومائے گے یہ دیکھیں یہ پھر اس کا آگیا فرینڈ بھائی جو بھی ہے نہیں پتا مجھے وہ بھی دیکھنے آیا ہے کیا ہو رہا ہے بان جائے لگ رہے بس میری یہ ہے خیش بان جائے بچے خوش ہو جائے کہ مینا سجائی ہو گئی ہے بچے بھا کے تماشاں دیکھنے آرے کیا ہو رہا ہے اس کی سیکل کو ان کی گاڑی کے پنچہ لگ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ بھی ہوتے ہیں ایک جگہ پہ کام ہو رہا ہو ایسا تو وہاں بڑے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ بچوں کا ایک لگاؤ دیکھیں انجوائے دیکھیں ایک میلا سا لگنے والا ہے وہ دیکھیں آپ کو بھاگتے ہوئے بچے نظر آ رہے ہیں ایک میلا سا لگنے والا ہے اس سیکل کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے آج تو ہمارا بلاغ اسی میں ہو جائے گا ماشاءاللہ یہ بھی ایک الگ بلاغ ہے بی بی بلاغ اب ان کا ٹیر مجھے لگتا ہے گھوم رہا ہے ماشاءاللہ ان کا ٹیر گھومنے لگ ہے بن رہا ہے بن گیا صحیح ہے بی بی بلاغ بی بی سیکل بلاغ اب اس بچے کو دیکھیں سب یہ بھی اس کو دارے لگ کمپلیٹ ہو گیا ہے بی بی سیکل بلاغ کیچن سے بیٹھ چلی گی تھی بی بی بلاغ بنایا تو اس کو اوپن کرتے ہیں ان کا ٹیسٹ دیکھتے ہیں دونوں ٹیسٹ اچھے ہیں مزید ٹھڑنا کھانا ہے تو فریض کر لے مجھے ایسے جمی اور مزے کا لگ رہا ہے بسم اللہ رمانہ ہم آ چکے ہیں ریسٹورنٹ ملانگ جان یہ دیکھیں سردی کے لیے انتظام کیے ہوئے ہیں تو ڈنڈا اوپر جاتا ہے گاڑی پارک کرتے ہیں یہاں کی خاص ڈش مجھے جو پسند ہے اچھی لگتی ہے بیف کی وہ میں سبیشا پانچ چھے منت بعد جہاں سے بھی مجھے اچھا ٹیسٹری ملتا ہے میں کھاتی ہوں ان کا بہت مزے کا ہوتا ہے پاسمہ سپیشل وہیں ڈش کھانے کے لیے آتی ہوں ویسے اور بھی ڈشیں ان کی مزے کی ٹیسٹری سب کھانا بہت اچھا ہوتا ہے ان کے بکرے سپیشل آگے فریش کھڑے ہوتے ہیں اسی وقت کٹ کٹ کے بنا کے دیتے ہیں تو آپ ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تھا پھا ہو رہی ہے یہاں کا عالم یہ ہوتا ہے بھئی انتظار کرنا پڑتا ہے اتنا رش ہوتا ہے جہاں ہمارے لیے بھی ٹیبل کا سوچا جا رہا ہے بٹھانے کے لیے کوئی جگہ خالی ہے یا نہیں ہے یہ دیکھے اوپر سے یہاں سارا سیٹ اپ ان کا نیچے سے آپ کو میں ویزٹ کرا رہی ہوں ہم ٹیبل پہ آ چکے ہیں الحمدللہ ہمیں ٹیبل مل گئی ہے انتظار زیادہ نہیں کرنا پڑا بڑھانے سے پہلے پانی پینا زیادہ کے لیے بہت ضروری ہے اس ملا کرتے ہیں پانی لیتے ہیں چپلی کباب کا ٹیسٹ یہ بھی لیتے ہیں چپلی کباب کا ٹیسٹ یہ بھی لیتے ہیں اس کے پاس سب کھانے مزے کے اور ٹیسٹی ہوتا ہے فریش ہوتے ہیں آپ بھی آئیں انجوائے کریں میرے برد یہ دیکھیں باقی کھانا تو ہے ہے چاہے ان کی ماشاءاللہ روٹی دیکھیں برکت والی ماشاءاللہ گولڈن کہیں سے نہ جلی ہوئی ہے نہ سڑی ہے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آٹیفیشل تندور میں لگائی گئی ہو بیف پراؤ کے ساتھ فیش بھی آٹو کی تھی نمکین سوپ بھی آٹو کہتا ہے چپلی کباب تھا اور سب کچھ بہت مزے کا ٹیسٹی الحمدللہ اس کے ساتھ ٹیسٹی اچار کھانا کھانی آئیں یہ تو ویسے بھی کھانا بات جاتا ہے ہم پیک کراتے ہیں جو بھی مستحق بہر بیٹھا ہوتا ہے ان کو دے دیتے ہیں تو کھانیا کھانا بہر کی ٹھاپا آپ انجوائے کرتے ہوئے چل رہے ہیں ہم نمکین نمکین دولن کی درہا سجیا ہوا ٹرک یہ دیکھئے جیسے دولن کو سجاتے ہیں نمکین پتھان اپنے ٹرک سواری کو ایسے ہی سجاتے ہیں ان کا اونٹ ہوں ان کی طراقوں ان کی سواریاں ہوں بہت مزے کا یمی کھانا تھا اسلام آباد ملنگ کے جان گوگر پہ نکالیں آئیں کھائیں انجوائے کریں الحمدللہ الحمدللہ فل ہو گئے گھر چلتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملیں گے آپ کو یہ ولاگ میرا بہت اچھا لگا ہوگا جازت چاہتے ہیں اللہ حافظ